ایک نوجوان کا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کی زندگی قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ سے ایسی تبدیل ہوئی کہ اللہ کی حکم سے وہ جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہوا وہ آیاء تھی سورہ مومن کی آیاء نمبر اٹھارہ حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک اجتماع میں دوران بیان انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے کہا کہ کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھو تو اس نے سورہ مومن کی آیاء نمبر اٹھارہ پڑھی وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ الْآَذِفَتِ اِذِمْ قُلُومُ بُلَدَ الْحَنَاجِرِ كَاغِمِينَ مَا لِلْظُالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعِ اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے اب یہ آیاء مبارکہ اس نے پڑھ دی اس کا ترجمہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا اب یہ آیاء مبارکہ سن کر حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی ظالم کا دوست یا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو اللہ کی گرفت یعنی پکڑ میں ہوگا بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہگاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اور وہ ننگے ہوں گے ان کے جسم بوجھل چہرے ان کے سیاہ کالے اور آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی وہ چلائیں گے ہم ہلاک ہو گئے ہم برباد ہو گئے ہمیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے فرشتے انہیں آگ کے کڑوں سے مارتے ہوئے ہاں کینگے کبھی وہ مو کے بل گریں گے اور کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا جب رو رو کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہنے رگیں گے ان کے دل دہل جائیں گے اور حیران و پریشان ہوں گے اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نگاہ نہ جمع سکے نہ انہیں اپنا دل سمحال سکے یا ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزہ تاری ہو جائے فرمانے کے بعد حضرت سالح مری رحمت اللہ علیہ بہت روئے اور ایک آہ سر جو ہے وہ ایسی کھینچی کہ اس کے بعد لوگوں پر ایک کیفیت تاری ہوئی اور اس کے بعد فرمایا کہ افسوس کیسا دل ہلا دینے والا منظر ہوگی یہ کہہ کر پھر رونے لگی آپ کو روتا دیکھ کر اجتماع میں جو لوگ موجود تھے وہ بھی رونے لگ گئے اور ایک کیفیت کا سما ہو ایک ایسا سما پیدا ہو گیا ایک ایسی کیفیت لوگوں کے دلوں پر تاری ہو گئی کہ آخرت کا خوف اللہ عز و جل کے آگے حاضر ہونے کا خوف اپنے گناہوں پر ندامت یہ چیزیں جو ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہیں ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے بس دنیا دنیا میں گم ہے اب اس کیفیت میں سارا اجتماع تھا کہ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا سیدی کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا قیامت کے دن کے سارے معاملات آپ بیان کر رہے ہیں سارا کچھ قیامت کے دن ہوگا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہاں یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوگا کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی یہ سن کر نوجوان نے ایک چیخ ماری اور کہا افسوس میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی افسوس میں کوتاہیوں کا شکار رہا افسوس میں خدا کی اطاعت و فرما برداری میں سستی کرتا رہا آہ میں نے اپنی زندگی بیکار ضائع کر دی یہ کہہ کر وہ رونے لگا کچھ دیر بعد اس نے رب کائنات کی بارگاہ میں یوں مناجات کی کہ اے میرے پروردگار میں گناہگار توبہ کے لیے حاضر دربار ہوں مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں گناہوں سے معافی دے کر مجھے قبول فرما لے مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما اور ہمیں عطا و بخشش سے مالا مال کر دے یا ارحم الراحمین یعنی اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے میں نے گناہوں کی گھٹڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اگر تو مجھے قبول نہیں فرمائے گا تو یقینا میں ہلاک ہو جاؤں اتنا کہہ کر وہ نوجوان غش کھا کر گر پڑا اور چند روز بستر پر بیمار پڑا رہا اور آخر اس بیماری میں اس کی موت ہو گئی اس کے جنازے میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی گئیں حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ اکثر اس کا ذکر اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ ہو بے کا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا تو اس نے جواب دیا مجھے حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ کے اجتماع سے برکتیں ملیں اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ واقعہ کتاب التوابین کہ صفحہ دو سو پچاس سے دو سو باون تک ٹو ففٹی سے ٹو ففٹی ٹو تک بیان کیا گیا ہے تو اب اس سے اندازہ کریں کہ جب نیکوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو اچھی باتیں پتا چلتیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے یہ اس محفل میں آتا نہیں قرآن سنتا نہیں حضرت کا اجتماع سنتا نہیں حضرت کا بیان سنتا نہیں توبہ کی توفیق ہوتی نہیں ایسے ہی دنیا سے چلا جاتا وہاں اس نے بھری مجلس کے سامنے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگا اور اس واقعے کو حضرت صالح مری نے خود کئی دفعہ لوگوں سے بیان دی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ سچی توبہ ہوتی ہے اور یقینا جب انسان قرآن کریم سنتا ہے نا اس کا ایک اثر ہوتا ہے اور وہ اثر دلوں کو بدل دے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں السنن القبرہ کی یہ روایت ہے حدیث نمبر تو بہرحال گناہوں سے سچی توبہ جو ہے نا ایک زبردست کام ہے اور اس کام کا احتمام ہم سب کو کرنا چاہیے یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے اچھا ایک اور بات میں جو ہے نا آپ سے یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے مختصرا ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں اس آیہ مبارکہ میں ایک لفظ آیا ہے کہ ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارش ہی جس کا کہا مانا جائے ٹھیک ہے اب یاد رہے کہ اس آیت میں ظالموں سے مراد کافر گناہگار مسلمان نہیں ہیں کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی بعض آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر ان کا مطلب ہر جگہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ظلم کرنے والا گناہگار بھی تو ظلم کرنے والا ہوتا ہے نا تو یہاں پر بھی ظلم کرنے والوں کا ذکر ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جو گناہگار مسلمان ہوں گے ان کی شفاعت نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا کوئی دوست نہیں ہوگا یہاں پر لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں نا بعض لوگ اپنے بیانات میں اور بعض لوگ اپنی آپسی گفتگو میں کافروں والی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کر دیتے ہیں یہ اس کی ایک بہترین ایگزیمپل ہے کہ ظالم پڑھا ایک جگہ گناہگار مسلمان کے لئے دوسری جگہ ظالم پڑھا کافر کے لئے فرق سمجھ نہ پائے اور ایک ہی مانا دونوں جگہ لگا دیتے ہیں بڑے واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ گناہگاروں کے لئے شفی بھی ہیں شفاعت کرنے والے بھی ہیں سفارشی بھی ہیں اور جب یہاں پر مطلقاً اس کا انکار ہو رہا ہے تو اس سے مراد مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا گناہگار مسلمان اس آیت کا مزداق نہیں ہے اس میں داخل نہیں ہے امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں ظالموں سے مراد کفار ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت ان کافروں کی سرزنش کے لئے آئی ہے جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے تو ضروری ہے کہ یہ آیت کافروں کے ساتھ خاص تفسیر کبیر اسی آیت مبارکہ کے تحت آپ نے اسے بیان فرمایا ہے اسی طرح علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ کافروں کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کیونکہ آیت کافروں کی مضمت میں آئی ہے مزید فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ گنہکار مسلمانوں کے لئے قیامت کے دن دوست بھی ہوں گے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے اور ان کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی اور شفاعت کرنے والے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور مرسلین علیہم الصلاة والسلام مقرب اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اور تمام فرشتے ہوں گے اسی آیت مبارکہ کے تحت تفسیر روح البیان میں حضرت اسماعیل حقی سے بیان فرماتے ہیں اور اس آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کفار مکہ کو قیامت کے دن سے ڈرائیں جس کی حولناکی کا حال یہ ہے کہ اس دن دل گلوں کے پاس آ جائے گا یہ کیفیت ہے میٹافورکلی بیان کی گئی ہے کہ شدید خوف کی کیفیت ہو شدید خوف کی کیفیت ہوگی اور خوف کی شدت کی وجہ سے نہ ہی باہر نکل سکیں گے تاکہ مر کر کچھ راحت پالیں اور نہ ہی اندر اپنی جگہ واپس جا سکیں گے تاکہ انہیں راحت نصیب ہو اور لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ غم میں بھرے ہوں گے اور اس دن نہ تو کافروں کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی سفارش سے یہ لوگ عذاب سے نجات پاس تو تفسیر مدارک میں اس کی تفسیلات آتی ہیں اور اسی طرح جو ہے روح البیان میں بھی اس کی تفسیل آتی ہے بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو پوائنٹ ایس کہ قرآن کریم کی جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو تفسیل میں ہم اسی لیے جاتے ہیں تاکہ بات کو کھول کر بیان کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کر سکیں امید کرتا ہوں کہ اس کوشش سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اللہ عز و جل یہ توفیق عطا فرمائے کہ سچے جو ہے ایک سچی توبہ جو ہوتی ہے اس کی توفیق اللہ عز و جل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدینا و سب کو اللہ عز و جل